اسلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے کافی دن سے ایک ٹاپک تھا جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سب نے شاید سنا ہی ہوگا کہ ایک گھر میں ایک ڈومیسٹک پرکر تھی ایک چھوٹی بچی تھی جو گھرے لو ملازمہ تھی جس کو چند پرندے اڑانے کے پاداش میں اتنا مارا گیا کہ وہ مر گئی اور اس کے بعد پولیس نے اس کپل کو حراست میں بھی لے لیا اور اس بندے جس نے یہ حرکت کی تھی اس کے فون سے اور بھی کئی کہا جا رہا ہے کہ ایسی ویڈیوز ملیں جس میں وہ اس بچی کو ٹورچر کر رہے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں خیر یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک اس طرح کے بیمار ذہن کی اکاسی یہ حرکت کرتی ہے کہ جس کو عام نارمل انسانوں کے درمیان رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی کتنی رفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نو عمر بچے وہ صرف ہم مطلب اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں میں نے بھی ہم لوگوں کے گھر میں بھی یہ ہو چکا ہے اور بہت سے رشتے دار جاننے والے سب کے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ملازمت پر رکھا جاتا ہے اور ان سے گھرے لو کام کروائے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی complicated issue ہے جو کہ اتنا deep rooted ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں اب کہ اس پہ کابو پانا اور اس کی وجوہات کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے پہلی بات تو میں باری باری کر کے ان چند پوائنٹس پہ بات کروں گی جن کے تھروں لوگ اس چیز کو justify کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں میں ملازم رکھنا چاہیے ایک تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو یہاں پہ گھر میں بہتر کھانے کو مل رہا ہے ہمارے گھروں میں اپنے گھر کی نزبت اور بہتر رہنے کی جگہ مل رہی ہے تو اس کے جواب میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کے کسی چھوٹے بچے کو آپ کے بہن بھائی کو کوئی سات آٹھ سال کا ہو دس بارہ سال کا ہو اس کو ملکہ الیزبت کے پیلس میں یا کسی کتری یا کسی اومانی بادشاہ کے پیلس میں صفائی ستھرائی کام کے لیے اور جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے اور برطن شرطن دھونے کے لیے ملازمت پہ رکھا جائے گا تو کیا آپ راضی ہو جائیں گے کہ وہ آپ سے دور جا کے اس طرح کے مشکت کے کام کرے اگر آپ کو جواب میں یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کے گھر سے وہ بہتر کھائے گا بادشاہوں کے گھر میں جا کے رہے گا تو کیا آپ کے لیے بات قابل قبول ہوگی اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ اس بات کو اس سے جسٹیفائی نہ کریں کہ اگر کوئی بندہ کم حیثیت ہے آپ سے پیسے کے اعتبار سے تو اس کے بچے کو آپ اپنے گھر میں ملازمت پہ رکھیں دوسری بات یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو ان کو پڑھا بھی رہے ہیں ان کو لکھا بھی رہے ہیں انہیں کپڑے بھی اچھے دیتے ہیں پہننے کے لیے تو دیکھیں پڑھائی لکھائی سافسترے کپڑے رہنے کی ایک اچھی پرسکون محفوظ جگہ اور پیٹ بھر کھانا ہر بچے کا بنیادی انسانی حق ہے اس کے عوض اس کو مشکت نہیں کرنی چاہیے اس کو یہ چیزیں مشکت کر کے جسمانی مشکت سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جسٹیفیکیشن کہ ہم انہیں پڑھا رہے ہیں اگر آپ کو اتنا شوق ہے کسی بچے کو پڑھانے کا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اتنی استطاعت دی ہے تو آپ ویسے کسی ایسے بچے کو سپانسر کر دیں جو اتنا فورچنیٹ نہ ہو کہ وہ اپنے ماں باپ اس کے افورڈ کر سکتے ہیں اس کو پڑھانا پھر ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ تو ماں باپ نے خود بچوں کو اس کام پہ لگایا ہے تو ہم کونسا انہیں گھروں سے اٹھا کے لائے ہیں جی بلکل ماں باپ اپنی مرضی سے بچوں کو پیشتے ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ماں باپ کن حالات میں ہوتے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہی کیونکہ اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں بہت سے ایسے ایلیٹ گھروں کے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور بہت سے ایسے گریب گھروں کے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ہر ممکن طریقے سے اچھا پڑھاتے ہیں اچھا لکھاتے ہیں اپنا پیٹ کارٹ کے ان کو ہر چیز پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صرف کسی ایک کلاس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہاں لیکن یہاں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو جو آپ سے پیسے کے اعتبار سے کم حیثیت ہو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں آپ کو پتہ ہو کہ ایک کام جس کی عجرت بیس پچیس ہزار روپیہ بنتی ہے وہ آپ اس کو دس پندرہ ہزار روپے میں اس سے کروا لیں صرف اس لیے کہ یہ مجبور ہے اور کام تو یہ کرے گا ہی کرے گا کیونکہ اس کو بھوک کے اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو یہ زیادتی ہے اور جب آپ ایسی زیادتییں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جب آپ ایسے بچوں کے والدین کو ان کے حق سے کم پیسے میں ان سے محنت کرواتے ہیں تو پھر وہ مجبور ہو کے اپنے بچوں کو کام کرنے ان کے لیے آگے کرتے ہیں اگر آپ اس بندے کو واقعی میں جو اس کا صحیح معافظہ بنتا ہے اس کی محنت کا وہ دیں گے اور اس بندے کے پاس اور اس کے گھر میں اس کے بچوں کے پاس پیٹ بھر کھانا بھی ہوگا تعلیم بھی ہوگی باقی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنے بچوں کو کبھی کام کے لیے مجبور کرے گا تو ایزا سوسائٹی ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ہمارے گھروں میں جو لوگ کام کرے ہیں کیا ہم واقعی ان کو ان کی محنت کے حساب سے عجرت دے رہے ہیں باہر ملکوں میں لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈومیسٹک ہیلپ یا ہاؤس ہیلپ یا کام کرنے گھر میں کام کرنے والے ملازمین افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں ان کو ان کی محنت کے مطابق پیسے دینے پڑتے ہیں وہاں پہ بھی زیادہ تر جو لوگ اللیگل ہیں امیگرنٹس ہیں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ان سے کم پیسوں میں کام کروائے جاتا ہے تو کیا یہی کام ہم یہاں پہ نہیں کر رہے جب ہمیں پتا ہو کہ گھر میں پورے گھر کے کام کے ایک بندے کے کتنے پیسے بنتے ہیں اور ہم اس سے کم پیسے اس کو صرف اس وجہ سے دے رہے ہوں کہ بھئی اس کی مجبوری ہے یہ تو کام کرے گا ہی کرے گا تو کیا ہم اس کی بھوک و مجبوری کا سودا نہیں کر رہے اور جب ہم ایسا کریں گے اور کل کو وہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے یا آگے کسی کے گھروں میں ان کو کام کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ ان کا گزارہ اس تنخواہ میں نہیں ہو رہا جو آپ ان کی محنت کے اوز انہیں دے رہے ہیں تو پھر اس میں صرف وہ ماں باپ ہی نہیں بلکہ آپ بھی برابر کے شریک ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کہیں بھی اگر آپ کسی بچے کو اس طرح اس ظلم و ذاتی کا شکار ہوتا ہوتا ہوا دیکھیں تو ایک لمحے کے لئے یہ ضرور سوچیں کہ اگر اس بچے کی جگہ آپ کا اپنا بچہ ہو آپ کا بہن بھائی ہو آپ کا کوئی بھانجا بھتیجا کوئی پوتا پوتی ہو تو کیا تب بھی آپ خاموش رہیں گے تب بھی آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تب بھی آپ اتھارٹیز کو انوارڈ نہیں کریں گے کیا آپ اس ظلم کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اگر تو آپ آپ کا جواب ہے کہ نہیں i'll just ignore it تو ٹھیک ہے پھر آپ شاید اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو آپ سے ان چیزوں کے بارے میں بات کی جائے لیکن اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ ہاں میں اس کو روکوں گا کیونکہ وہ میرا اپنا بچہ ہے تو kindly میری سب سے یہ request ہے کہ ایسے سلسلے میں آپ اس بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھیں اور اس کی مدد کریں یہ ایک بہت ہی گھناؤنا ایک عمل ہے کسی بھی بچے کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی کرنا اور میرے لیے کوئی funny way میں اس بات کو present کرنا اس لیے بہت مشکل تھا کیونکہ میرے اپنے اس عمر کے بچے ہیں اور میں تو ایسی خبریں پڑھ کے ہی مطلب انسان کی روح کام جاتی ہے میرا خیال سے اگر آپ کو لگتا ہے اس سے زیادہ بحث ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے ملکی لیول پہ حکومتی لیول پہ تو پلیز آپ ضرور اس پوائنٹ کو اٹھائیں جو قانون سازی کی ضرورت ہے آپ پلیز اس کے لیے ضرور جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے آپ کوشش کریں بہت شکریہ